تو دوستو آج ہم پہنچے ایک ساندار آدھونک ڈیری فارم پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنا شاندار اسٹرکچر یہاں پر تیار کیا گیا ہے سو سے زیادہ دیسی گاہیوں کا یہ ڈیری فارم ہے اور پچھلے کئی سال سے سفل طریقے سے چل رہا ہے اکثر کسانوں کے منوے مارے ایک سوال رہتا ہے کہ جو دیسی گاہیوں کا ڈیری فارم ہے وہ زیادہ سال چلنے ہی پاتا اور بند ہو جاتا ہے لیکن یہ ڈیری فارم آپ کے سامنے ادھارن ہے سو سے زیادہ دیسی گاہیں پچھلے کئی سال سے سفل طریقے سے چل رہا ہے تو اس کی سفلتہ کا رات جاننے کے لیے آج ہم پہنچے ہیں یہاں پر اور جو اس کی مالک ہے وہ ایک مہیلہ ہے تو انہی سے ہم جانے گے کہ یہ ڈیری فارم جو ہے دیسی ڈیری فارم وہ بند ہونے کے کیا کارن ہے اور وہ کیسے اس کو سفل طریقے سے چلا رہے ہیں اس کے ساتھ ہی دوستو ڈیری فارم کے اور بھی سوال پر بات کریں گے جیسے آپ کو اسٹرکچر کے بارے میں بھی بات کریں گے فیڈی پینیلمنٹ کے بارے میں بات کریں گے تو اس ویڈیو کو آپ پورا جرور دیکھیں اور ادھر جو ہے یہ دودھینے والی گائیں رکھی گئی ہے اور میرے اس طرف جو ہے ان کے بچے رکھے گئی ہے تو دونوں کو پارٹ وائز باٹا گیا ہے پچھلے دوستو اس فارم کے جو مالک ہے عرچنا تومر جی ان سے بات کرتے ہیں نمشکر میرا نام عرچنا تومر میرے کرہنے والی ہوں اور یہاں گاؤں سامنے پر میں دیری فارم چلا رہی ہوں تین سال سے آپ کا جو دیری فارم میں آنا ہوا تھوڑا اپنے جرنی کے بارے میں بتائیں کہ کیسے آپ کا دیری فارم میں آنا ہوا ڈیری فارم میں گائوں سے شوق تھا گائے پالنے کا شروع سے شوق تھا تو گائے سکھ لواب تھا پھر لگاؤں میں سوچتے سوچتے سرچ کرتے ہوئے ہوا کہ دیسی گائے پالنے کا جو اس کے فائدے پتہ لگا کہ پہلے ہمارے ہاں جو پلتی تھی دیسی گائے پلتی تھی ساری سواشتھ کے لیے ہمارے لیے یہ ہی اچھی ہیں تو دیسی گائے پالنے پر آئے تو یہ ہی تاکہ سب کو سماج کو بھی کچھ ہم اچھا دے سکے جو ہر آدمی بیمار حاج میم جیسے کہ آپ نے دیکھا ہوا کہ دیری فارم ہے دیسی دیری فارم وہ ایک سال دیڑھ سال میں بند ہو جاتے ہیں لیکن جو آپ کا دیری فارم ہے پچھلے کئی سالوں سے اچھی طریقے سے چل رہا ہے تو تمہیں یہ بتائے گا جو دیسی دیری فارم کن کارنوں سے بند ہوتے ہیں اور آپ اسے کس فرکار چلا پا رہے ہیں دیری فارم چلانے کے لیے سب سے پہلے ہمارے اندر پیشنس ہونا چاہیے یہ کام ایسا نہیں ہے کہ ہمیں ایسا آج شروع کر رہا آج ہی پروفیٹ آنا شروع جائے گا اور سب سے بڑی بات یہ ہی ہے دوسرا مہنت اس میں اپنی لگاؤ یہ کام مہنت والا ہے من سے مہنت سے کرو گے تو سٹیبل ہو جاؤ گے اور ہمیں سوچے کہ آج ہم نے کام شروع کیا ہے کہ ہمیں پروفیٹ آنا شروع ہو جائے نہیں آرہا تو وہیں اپنا پیشنس کھو دیتا ہے اور اس کی گھاٹے میں آگے بند کرا بیٹھ جاتے ہیں جبکہ ایسا نہیں ہے اس کے پچھا آپ کیا کاران دیکھتے ہوگی جو گھاٹے میں جاتے ہیں دیری فارم وہ کیوں جاتے ہیں دیری گھاٹے میں جانے کا مین کاران ہے ان کا دودھ بہت کم ہے گھای مہنگی ہے اور دودھ کا ریٹ جو ہے وہ کسان کو نہیں ملتا اس کا دودھ کا ریٹ جو وہی سیمپل سے جو اور گھای بھینس کا جا رہا ہے اسی حساب سے ان کا جا رہا ہے جبکہ ان کا دودھ کی گھڑتہ کے آدھار پر ان کا دودھ کا ریٹ ملنا چاہیے کسان کو اگر اس کا تکستان کو ریٹ اچھا ملنا شروع ہو تو سب آدمی سے پالنا بھی چاہا رہے ہیں اور آگے بڑھانا بھی چاہا رہے ہیں آپ ایک کیا مان کے چلتے ہیں کہ اس کا ریٹ اگر اتنا ملے تب ہی جا کے سفل ہو سکتے ہیں جی ریٹ تو بالکل مٹے کرتا ہے کسی ریٹ اتنا ملے گا تب ہی دیری سفل رہے پائے گی دیسی کی اگر آپ دیکھ دیسی ڈیری پوری اپنی جمین لے کے پورا پروپر طریقے سے کام کر رہے ہو تو کم سے کم سو روپے لیٹر دودھ جائے گا تو اس کو ڈیری کو تم چلا پاؤ گیا آگے تک کے لیے جیسے کہ اس کے ساتھ آپ کیا کیا پروڈکٹ ان سے بناتے ہیں اور آپ اپنا جو ملک ہے وہ سب کہا پہ بیچتے ہو ہمارا اس کے ساتھ ہمارا تو گھی اور دودھ کا ہی کام ہے ہمارا کافی ڈیمانڈ میں جا رہا ہے اور دودھ بھی شہر میں ساتھ جا رہا ہے شہر میں آپ کا سوٹال سیل سٹی میں جاتا ہے میرٹ میں ہمارا میرٹ سٹی میں جارہا ہے 100 روپے لٹر 80-85 روپے لٹر ہمارا دودھ جا رہا ہے میرٹ کے اندر لیکن ہمارا دودھ کافی ڈیمانڈ میں اور اس دودھ کو اپنے کو ملک اپنے پروفیٹ چلانے میں وہی ہے سب سے پہلے مارکٹ دھوننا ہوگا کہ آپ کا مارکٹ ہو جہاں آپ کا اچھے ریٹ میں دودھ جا سکے تو آپ اپنے اس کو ٹکا پائیں گے اس میں یہ ہے کہ اس میں آپ کو پرائز اچھا لینا پڑے گا اور مارکٹ کھڑی کرنی پڑے گی تب ہی آپ کا ڈیری دیسی فرم سفل ہوگا ورنہ اس سے اگر آپ کم میں بیشتے ہو تو پھر گھاٹے میں جانا ہے گھاٹے میں جانا ہے جو کیسے گھائیں آپ نے رکھے ہیں اور سب سے کم جو دودھ دیتے ہیں وہ کتنا لیٹر دودھ دیتے ہیں اور سب سے یادہ کتنا دیتے ہیں ہمارے پاس بڑی گاہیں 80 ہیں ہمارے ایک سو پچاس گو انش ہے ہمارے لیکن گائے اسی ہیں ان میں ان میں سے ہماری جو ایوریس دودھ پان کے چلے تو ساتھ ساتھ لیٹر کا ہے سب سے کم بالی جو ہیں پانچ چھ لیٹر والی بھی گائے ہمارے پاس زیادہ سے زیادہ لیٹر بارہ لیٹر دودھ ہے ہماری گائے ہوگیا اگر آپ ملک پروڈکشن کی بات کر رہے تو کتنا ہو گیا دن کا ہمارا اور کیسی ساب سے مطلب اس میں انکم آپ لگاتے ہو پھر خرچہ نکال کے یہ سب نکال کے ہمارا اس میں جیسے پور ڈیلی کا ملک پروڈکشن ہے ایک سو اسی سے دو سو لیٹر تک ہمارا بیٹھتا ہے دونوں ٹائم کا دونوں ٹائم کا تیس سے پیتیس گائے ہماری ہوتی ہیں جو سائیکل میں چلتی ہیں milking میں باقی ڈرائے میں ہیں کچھ وہی ہے کہ ہمارا جو دودھ سارا جاہی رہا ہے دودھ کے بعد جو بچتا ہے وہ گھی تیار ہو رہا ہے اسی سے اپنا ہمارا یہاں کا خرچہ نکل پا رہا ہے اب ابھی تک ہم نے اس میں گھر میں لگایا ہے گھر سے پیسے سو کافی لگایا سٹارٹن میں لیکن اب ہمارا اتنا ہے کہ ہم اسے اس سٹیبل ہو گیا ہے کہ اس کا خرچہ ہمارا اس میں نکل رہا ہے ابھی بھی ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ ہم پروفٹ میں جا رہے ہیں لیکن ہمارا پروفٹ ہاں ہی ہے کہ ہماری آگر جنریشن جو ہے وہ تیار ہوئی ہمارے بچے کاف جو ہیں بچے وہ تیار ہوئے میں دیکھ پا رہا ہوں آپ کو جو اسٹریکچر ہے کافی موٹا انویشمنٹ آپ کے اس پر ہورا ہے ڈیری فارم پہ تو کیا آپ نے ابھی تک ریکاور کر لیا یا بھی اور دو ایک سال لگے اس کو ریکاور کرنے میں نہیں ریکاور ابھی نہیں ہویا ابھی ہمارا اتنا ہے کہ یہاں کا جو بس خرچہ نکل رہا ہے ڈیری میں جو ہمارا گائو کا دانا پیت پانی جو جب سب ہے وہ سب ہماری جو گائو ہماری نہیں سب ہی ڈیری اسے جو گائو کا جو دود ہو رہا ہے دود اور گھی اس سے ہمارا اتنا خرچہ نکلے گا کہ ہم اپنا یہاں کا خرچہ نکال سکے ڈیکاور کرنے کے لیے ہمیں جو اپنے بچے ہیں یہ بریڈ اپنی تیار کرنے ہی آگے پروفیٹ ہمیں اس سے نکالنا ہے دو سال لگ جاتے اس کو ایک مقام پہ لے جانے کے لیے دو سال نہیں تین سے پانچ سال کا ٹائم اس کے لیے کیونکہ اپنی دس بیس گئیاں پچاس گئیاں ہمیں تیار کریں یہ بچے گی ہم کو ہم سال میں جتنی تیار کر پائیں گے وہ ہماری بچے ہماری بچے ہمارا ہوں باقی دیریوں میں وہ ہوتا ہے کہ تین سے پانچ سال کا ٹائم لے جانا بڑا مشکل ہو جاتا ہے اس سے پہلے بند کر دیتا ہے اس سے پہلے وہ گھبرا کے بند ہی کر کے بیٹھ جاتا ہے جس نے تین سال اس کو چلا لیا وہ چلا ہی لیتا ہے جس نے تین سال صبر کر لیا باقی بجنیس آپ کو کیسا لگا آپ اس کو چلا بھی رہے دو سال سے قریب زیادہ سے تو کیسا آپ کو لگ رہا ہے ٹھیک ہے کرنے لائک بجنیس ہے بجنیس میں تو کہتی بہت اچھا ہے اگر من کی شانتی آدمی کو چاہیے تو اس کے حساب سے بجنیس بہت اچھا اس سے اچھا کچھ اور نہیں ہو سکتا کہ گائو کے پاس رہ کے سب سے بڑی دولت تو ہمارا اپنا شریر ہے ہم سوست ہیں یہاں کر کے ان کے پاس سارے بیماریاں ہماری ہم سے بہت دور ہیں دوسرا سماج کے لئے کچھ ہم اچھا دے رہے ہیں اس کا جسے مام آپ بات کریں ہم دودھ بیچ رہے ہیں تو اس میں کچھ ایفرٹ لگانے پڑتے ہیں یا آسانی سے بھک جاتا ہے نہیں سٹی میں دودھ بہت آسانی سے بھک رہا ہے ہم ڈیمانڈ پورے نہیں کر پاتے ہیں کیونکہ آج کے دائم میں اپنی ہیلتھ کو بھک رہے ہیں وہ اچھی چیز چاہ رہے ہیں چاہے کسی بھی ریٹ میں مل جائے آپ کے پیچھے یہ سٹرکچر ہے اس کا سائج کیا ہوگا اس میں کتنے گھائیں اس کے اندر ہماری سو گھائیں آرام سے سو گھائیں یہ سو گھائیں ایک سو گھائیں ایک سو گھائیں ایک سو گھائیں ایک سو گھائیں تو یہ کتنا خرچہ ہو جائے اس میں بہت زیادہ خرچہ ہوتا ہے 20-30 لاکھ زیادہ ہی بیٹھے گا تو کسی کو کم سے شروع کرنا ہے تو وہ بہت اچھا ہے کیتنا پیسہ پہلے انویسٹ نہ کر کے اپنی اچھی گھائیں تھوڑے میں ہی اچھے سٹارٹ کیا جائے وہ زیادہ بیٹھا رہے اگر آپ افرڈ کر سکتے ہو وہ چیزہ الگ ہے جیسے آپ کے پاس ایک ساتھ بھی ہے اور ایک اس کے ادھر بھی ہے سب میں الگ الگ ہو جاتی ہیں جسے ملکنگ والی الگ ہیں اور ڈرائی والی الگ ہیں ایک طرف سارے بچے ہو گئے ایک طرف ڈلیوری والی ہو جاتی ہیں اس ہی ساتھ سے الگ الگ شرد ہیں آپ کو دیکھ رہا ہوں میں ادھر کی طرف ایک پیچھے بائیو گیس بھی ہے تو اس کو آپ اپنے ڈیری فارم میں کس استعمال میں لے رہے ہو بائیو گیس پلانٹ ہمارا بچے ہوتے ہیں ایک سب سے جلوری سوال جو کسانوں کا رہتے ہیں کوئی بھی کسان ہو دے کوئی آم ناگرک بھی ہو جو بچڑے ہوتے ہیں ان کا ڈیری فارمر کیا کرتے ہیں بہت دکت ہے بہت دکت ہے کیا کرتے ہیں کیا کیا جائے کچھ ایسا راستہ نکالتے ہیں تو آپ کیا کرتے ہیں ہمارے ہی اتنے سارے بچے ہیں آپ کو دیکھر یہ بیڑ پوری ہے بچڑوں کو دودھ دیں گے بچڑوں کو کوئی بھک لینے کے لئے تیار نہیں ہے ہم دینا بھی چاہتے ہیں کچھ ہے کچھ ہے شوکین جیسے انہوں نے لیا ہم سے کہ اچھے بچڑے اور تین ہم نے اپنے خود کے لئے بھی تیار کیا ہیں باقی اور پوری بھیڑ کو ہم بھی تنے تیار نہیں کریں گے گوش آلا میں بھی ہمیں تو نہیں لگتا کہیں کوئی چل رہی ہیں لے رہی ہیں کچھ ایسا لیکن یہ سبسیا ہے کہ اپنا ڈیری کا خرچہ نکالنا ہی مشکل ہے فید منجمنٹ کی بات کرتے ہیں فید منجمنٹ کیا ہے آپ کا فید منجمنٹ میں دلیا ہمارا جو ہوتا ہے دلیا اپنا فیس کے تیار کروا کے وہ ہم دیتے ہیں باہر کا آوائڈی کرتے ہیں اپنا ہرا چارہ خود اپنا ہی سلائی سنکل جو لگوانا ہے اسی سے دیا جا رہا ہے جیسے کہ آپ کے گھر سٹی میں ہیں یہاں سے ڈیری فارم سے دور ہیں تو آپ اپنا منجمنٹ بتائیں کیسے آپ آ کے منج کرتے ہیں اور کن کن آپ کا روٹین رہتا ہے آپ کو دیری نہیں میں سٹی میں بشک رہتی ہوں گھر وہاں ہے گھر بھی دیکھنا پڑتا ہے لیکن دماغ میرا پورا یہاں ہی رہتا ہے اپنا پورے کیمرے یہاں سے کرائے ہیں گھر میں میں پورا یہاں سے وچ کر دی ہوں کیا ہے اور ڈیلی کا ڈیلی اپنا آنے کا میرا اپنا ہے ہی تات کا اور دن کا سارا کام اپنے اکھوں کے سامنے مجھے ہی کرانا ہے اگر کوئی مان لیا آپ سے گھائیں مگرہ بھی لینا چاہا ہے تو گھائیں مگرہ بھی دیتا ہے آپ ہم دیر میں لگے ہیں گھائیں بگرہ اس کی کوشت کہہ رہتا ہے کہ 10 لٹر کی گھائیں یا 12 لٹر کی گھائیں اس کی پرائز کیا رہتا ہوگا 10-12 لٹر کی گھائیں تو سوا ڈیلی لکھ سے نیچے نہیں آتی ہے گھر گھائیں اور جب آپ نے شروع کری تو آپ گھائیں کہاں سے لائے تھے سب سے پہلے سٹارٹنگ سے ہماری گھائیں گھائیں ساری ادھر سے ہی ہیں گھجرات اور راجستان سے ساہی والفی جو ہم نے لئی ہیں وہ کرنال سے لئی ہیں اس کے بعد آپ نے نسلے سیار کری اور آج آپ ڈیڈسو گھائیں آپ نے بتایا کہ آپ کا 50 روپے لٹر دود جا رہا ہے اور 3000 روپے لٹر لیکن بجار میں 300 روپے لٹر مل جاتا ہے تو اس میں آپ کیا انتر دیکھ پاتے ہو اور کیوں جو کوشٹ آپ کی مہنگی ہے اور بجار والے کی سستی ہے انتر تو کتنا بتا سکتے ہیں کی اس نے کیونکہ کسی بھی طریقے سے نکال کے دیکھ لیجئے 500 روپے میں کیسے بھی گھی تیار نہیں ہو سکتا 500-600 روپے میں کسی بھی قیمت میں نہیں ہو نہ گائے کے دودھ سے نہ بھیس کے دودھ سے ہو سکتا ہے اگر بہنس کی بھی ہم بات کریں تو 20 لٹر میں ایک کلو گھی تیار ہوتا ہے اور ہم نے بہنس کا 300 روپے بھی لٹر ہم نے 30 روپے بھی 50 روپے تو کم سے کم پکڑا جائے گا 50 روپے بھی ہم نے ریٹ لگایا تو ہجار روپے کا ہمارا دودھ دودھ ہو گیا اس میں مہنت ہو گئی اس کو چلانا بلونا بنانا ڈبا بھی پیک ہونا ہے تو کس طریقے سے 500 روپے میں گھی تیار ہو رہا ہے ہمیں سب میں نہیں آ رہا گھی ہے ہی نہیں اس کا مطلب ہو گھی ہے ہی نہیں صرف اس میں ڈال کر کے وہ تیار کر دی جاتے ہیں کسی اور چیزگا وہی ایک ترے سے بنا کے وہ پیک ہو رہا ہے وہی سب چیز ہے بلکل ایک دم ملاوٹی والی چیز جہاں تک میرا سوچنا ہے کیونکہ ہم نے اپنا بہت اچھی طریقے سے ٹرائے کر لیا ہر طریقے سے دیکھ لیا 30 لٹر دودھ سے ہمارا کم گھی نہیں بناتا ایک کلو گھی بنانے میں 30 لٹر دودھ ہمارا لگتا ہے دوسرا وہی بات دودھ کے پیچھے کیونکہ گھائیں پر خرچہ ہی دنا جاتا ہے سو روپے کے اسپاس تو اگر اس سے کم بیچے سو روپے لٹر سے دودھ تو کوشٹ ہی نہیں آنی کوشٹ ہی نہیں آنی اب اس میں دودھ ہے دودھ سے گرم کرنا انھن بھی ہے اس کو چلانا بھی ہے بلونا ہے اس کی بھی محنت لگ رہی ہے گھی بھی مکھن ہوا پھر مکھن سے تا آنا ہے پھر ڈبا پیک کرنا ہے اس کا تو ہمارا تین ہزار سے کم بیٹ ہی نہیں پاتا تین ہزار میں ہمارا گھی بھی نو پروفٹ نو لوس میں جا کر کے ہوتا ہے لیکن ہمیں یہ تنتشتی ہے کہ ہم ایک دم پیار چیز دے رہے ہیں اور تین ہزار میں بھی لوگ باگ ہمارا گھی لے رہے ہیں جنہیں اس چیز کی پہچان ہے جس سے سمجھ ہے وہ ڈیمانڈ میں ہے ہمارا جیسے کہ آپ گھی دودھ تو آپ بیچی رہے ہیں تو ان کے ساتھ میں آپ بتائیں کہ اور کیا کیا چیز آپ جو ہے بنا رہے ہیں ڈیسی گایا کے گوبر ڈیسی گایا کا تو ہر چیز ہی بہت فائدہ مندھ ہے صرف دودھ ہی نہیں دودھ گھی گوبر گو موطر ابھی ہم نے گوبر سے ڈیسی گایا کے گوبر سے بہت سارے آئٹم دیوالی پر بنایا ہیں ڈیو کئی طریقے ڈیجائن میں دیے بنایا ہے الگ الگ طریقے کے اور گانیش جی ہیں لکشمی چرن ہیں رنگولی بنائی تھی ان کے بہت اچھے ڈیمانڈ آئی ڈیری کو پروفٹ میں لے کے جانے کے لیے بھی ہم صرف دودھ ہی استعمال کر کے اس کے اور بھی گوبر گو موطر کو بھی استعمال کریں اس سے ہمیں بڑھانی پڑے گی دوستو ویڈیو اچھی لے گی تو چینل کو سبسکرائب جرور کریں ساتھی اس ویڈیو کو باقی کسانوں کو بھی شیئر کریں اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم آپ کے فارم پر وزٹ کریں تو آپ ایڈریس اور نمبر کے ساتھ کمنٹ جرور کریں